بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انمارا باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کافی دنوں بعد آپ کی خدمت پھر حاضر ہوا ہوں اور چونکہ نئی حکومت آ چکی ہے میاں شباز شریف کی کیبنٹ نے علف بھی اٹھا لیا اور اس کے بعد جو وہ وعدے تھے میاں شباز شریف کے ان پر کس حد تک عمل درامت ہوا یہ بارا فرض ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ کیا وعدے تھے کیا کس طرح کے الزمات تھے سابق وزریعظم عمران خان پر ان کی بیٹ گورنس پر اور چونکہ یہ تجربہ کار لوگ ہیں تجربہ کار کیبنٹ ہے اور اس کے بعد کون سے ایسے اقدامات کیے گئے جس سے عوام کو ریلیف پہنچا یہ بھی اس پروگرام کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مفتا اسماعیل کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئے آئی ایم ایف کے ایک پروگرام کے دوران میں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس پر بھی چونکہ سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں مسلمی قنون کے انہیں ڈیفینڈ کرنے مختلف طریقوں سے لیکن میرا میں یہاں پر اتنا ضرور کہوں گا کہ کم از کم دیکھیں سیاست اپنی جگہ سیاسی مخالفین کو آپ جس قدر آپ چاہیں انہیں جس طرح بھی چاہیں انہیں زیر کرنے کے لیے اپنے ہر عربہ استعمال کریں ہر طرح کی ورڈنگ استعمال کریں لیکن جہاں پر بات ہو دین کی اسلام کی قرآن کی تو وہاں پر کم از کم آپ کو اس وقت ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے آپ کو کم کنڈیمٹ ضرور کرنا چاہیے جو ایمان کا سب سے کم ترین درجہ جو ہے اس کی یہ ہے کہ دل سے آپ چیز کو بھرا سمجھیں مفتہ اسماعیل نے جس طرح کہا کہ جی امران خان چونکہ کراؤڈز میں اپنی کراؤڈز میں اپنے جو ان کے فالورز ہیں انہیں قرآنی آیات سنا کر عمر بالماروف انہیں اس طرح ترغیب دے رہے ہیں جس طرح طلبان نے چونکہ جس طرح دیا کرتے تھے اور یہ مطلب انتہا پسندی سے اس نے جوڑا ہے اس چیز کو کہ جس طرح طلبان انتہا پسند قرآنی آیات کی مدد لے کر لوگوں کو اس طرح ان کی برین باشنگ کیا کرتے تھے جس طرح انہیں قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر سنا کر انہیں اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو کم تر گردانہ کرتے تھے اسی طرح امران خان بھی عمل بالماروف کا درس دے کر لوگوں کو چونکہ قرآنی آیات کا حوالہ دیتا ہے جس کی وجہ سے چونکہ یہ بات وہاں پر انہیں نے کی اس کے بعد اگرچہ ان کی جارت سے تردید آ گئی لیکن یہ ہے کہ جو بات مو سے نکل جائے تو اس پہ کم از کم ایسی حوالے سے چونکہ کم از کم اس پہ ڈیفنڈ کرنا کسی صورت نہیں بنتا کنڈیمٹ کرنا چاہیے بہت سارے مسلمی نون کے کارکنان نے اسے کنڈیمٹ کیا بھی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ برسیت مسلمان ہمیں سب سے پہلے اسلام ہے ہمارا دین ہے ہمارا مذہب ہے اس کے بعد یہ ساری پلٹیکل ہماری ایکٹیوٹیز ہیں پلٹیکل ایفیلیشنز ہیں اس کے بعد ملک ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں آتی ہیں لیکن سب سے پہلے اسلام آپ اپنے دین کو کم از کم کسی ایسے کرپ پلٹیشن کی وجہ سے اسے کم از کم آپ اس پہ کم از کم آنچ نہ آنے دیں خدارہ خدارہ چلیں جو کش کر دیں عمران خان جہان سے بورا ہے باقی جو پلٹیکل پارٹی ایکٹھ کو جو مرضی ایک ہیں لیکن دین کے معاملے میں کم از کم اس طرح کے ورڈنگز آپ کے استعمال نہیں کرنے چاہیے ہو ایسی چیز جو اسلام کے مخالف ہو قرآن کی مخالف ہو اسے کسی صورت ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے چونکہ جس طرح سابق وزریعظم عمران خان نے الزام لگایا کہ رجیم چینج ہوئی ہے مطلب رجیم چینج کے ذریعے یہ حکومت انہیں ملی ہے تو رجیم چینج جب ہوتی ہے تو صرف اقتدار نہیں دیا جاتا اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں اڈاب کرنی پڑتی ہیں ان لوگوں جو اس کے کریکٹرز ہوتے ہیں سراج الحاق نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی چونکہ دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک وہ الائز تھے پاکستان تحریکی انصاف کے کے پی کے میں اور وزیر خزانہ تھے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ورلڈ بنگ کے ساتھ ہمارا ایک معایدہ ہوا جس کے تیت انہوں نے ہمیں ایک قسٹ ریلیز کرنی تھی لیکن وہ روک لی گئی جب آئی ایم ایف کے ریپریزنٹیو سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے پشاور میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کیسے قسٹ دے دیں یہاں پہ پشاور شہر کے اربن ایریا میں جو ہورڈنگز لگی تھی وہاں سے عورتوں کی آپ نے نیم ورینہ جو تصاویر تھی وہ آپ نے اتار دیں یہاں پر آپ ایک خالصتاً اسلامی کلچر یہاں پہ ڈبلپ کر لیں تو ہم آپ کو کیسے قسٹ دے سکتے ہیں قسٹ دینے کا مطلب یہ ہم آپ سے اہدار لے رہے ہیں تو ہمارا کلچر بھی آپ کو لینا پڑے گا اس کو بھی پرموڈ کرنا پڑے گا اس صورت میں آپ کو دے سکتے ہیں اگر اسلام کو یہاں پہ پرموڈ کریں گے آئلپ آپ کی ہم کریں پیسے آپ کو ہم دیں اور یہاں پہ آپ اسلام کو پرموڈ کریں تو ہم کیسے آپ کو پیسے دے سکتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں چونکہ رجیم چینج میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور اس کا برملہ ازار مفتی اسماعیل کی جانب سے انہیں کی خوشنودی کے لیے امریکی حقاؤں کی خوشنودی کے لیے وہاں پہ کیا گیا آئی ایم ایف کی خوشنودی کے لیے کیا گیا انہیں یہ باور کرایا گیا کہ ہم تو لبرل لوگ ہیں وہاں پر جو انتہا پسند ہے جو اسلام پسند ہے وہ تو امران خان ہے اس کو تو آپ نے اتار دیا اب تو ہم آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے ہم چونکہ رجیم چینج ہوئی ہے نا ہر چیز ہم نے ایڈاپ کرنی پڑے گی چاہے ان کا کلچر ہے ان کی ہر چیز ہے اب دیکھیں ہالنڈ میں قرآن پاک کی بہرمتی ہوئی تو کتنا حکومتی سطح پہ دفتر خارجہ کی جانب سے کتنا اتجاج کیا گیا امران خان ازار اس میں برائیاں سی لیکن جب بھی فرانس میں وہ معاملہ ہوا ملہون کی جانب سے جو گستا خانہ خاکے وہاں پر جاری کیے گئے وہاں پر اس پر اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی اسلاموفوبیا کے خلاف اس نے آواز بلند کی اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ اسلاموفوبیا کے خلاف اس نے آواز بلند کی اور یہ کہا کہ اسلام ایک انپسند دین ہے اور یہاں پر اسلام مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے مسلمانوں کی دل ازاری ہوتی ہے جب ان کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے پوری دنیا کو اس نے یہ باور کرایا دیکس وائے کے پیوٹن نے بھی جو رشن صدر ہے اس نے بھی اسلاموفوبیا کے خلاف جو ایک کمپینڈ چار رہی تھی اسے کنڈیمڈ کیا پوری دنیا کے جو عالمی لیڈرز تھے انہوں نے اس چیز کو کنڈیمڈ کیا لیکن اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو باور کرائیں کہ کیا غلط ہو رہا ہے آپ کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو خیر میں اس پر روشنی نہیں ڈالوں گا وہ تو آپ سب دیکھ لیں گے چونکہ موجودہ اکمرانوں نے جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی کے خلاف یہ کمپینڈ چل رہی ہے اور یہ گھومت جو گرائی گئی ہے یہ اس عوام کی امدردی میں گرائی گئی ہے یہی جو حکمران تھے مفتہ اسمائل جی کہہ رہے تھے شاید خرکان عباسی پہلے جی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں سور پہ لیٹر پٹرول ہونا چاہیے پاکستان میں پٹرول میگا بیک رہا ہے لیکن جو ہی انہیں حکومت ملی دوسرے دن کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دوسرے پیٹرول ہونا چاہیے پاکستان میں دنیا کا سب سے سستہ ترین پٹرول بیک رہا ہے تو یہ تضادات اب دیکھیں وہ زمانہ نہیں رہا آج فپ جنرشنل آئی بریٹ بار فیئر ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ چیزیں ہر چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ سور پہ پٹرول کی قیمت لائیں گے اور آپ کو مبارک پاکستانیوں کے آئی میف کی جو نئی کس ریلیز ہو رہی ہے اس میں آپ کے مفتہ اسمائل صاحب نے وہاں پر ان کی شرائط مان لیں اور آپ کو سب سے دی جاری ہے تقریباً فورٹی ون روپیز پر لیٹر پٹرول پہ دی جاری ہے اور ڈیزل پہ بھی اسی طرح میرا خیال ہے فورٹی ٹو روپیز دی جاری ہے وہ آپ سب سے دی آپ کو نہیں دی جائے گی مفتہ اسمائل کا کہنا ہے کہ پاکستانی امیر قوم ہے اسے فرق نہیں پڑتا سب سے دی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو مبارک ہو کہ انشاءاللہ یہ چار یا پانچ دن بعد کا نتیجہ بھی آپ دیکھنے گے جو سادگ اور امین جو آئے ہیں آپ کے امدرد لوگ آئے یہ حکومت آئی ہے تو یہ آپ کو تقریباً ایک سو نوے ایک سو پچاسی روپے میں آپ کو پٹرول ملے گا تب میرا خیال ہے آپ نہیں یہ بھی الزام عمران خان کو دے دی جئے گا عمران خان سب سے دی رہا تھا تقریباً 32 روپے پار لیٹر سب سے دی رہا تھا عوام کو وہ اس خزانے سے دے رہا تھا جو ٹیکس کی ارننگ تھی اس میں سے عوام کو رلیف دے رہا تھا لیکن یہاں پہ ٹیکس کے پیسوں سے وہ ہم کو رلیف تھوڑا ہی دیا جاتا ہے اتنے حتادی ہیں انہیں خوش کرنا ہوتا ہے اتنا مچونچو کا مربع ہے کتنی جماعتیں ہیں یہاں پہ لیکن ایک جیز یہاں پہ میں بات کر رہا تھا چونکہ مفتہ اسمائل کے بیانات کی تو مولانا فضل رحمان صاحب جو اسلام کے ٹھکدار ہیں میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑھ رہا ہے کہ مولانا فضل رحمان کی جانب سے ایک لفظ بھی نہیں کہا گا اس پر اس کی تردید بھی نہیں کی گی اس پر کنڈیمٹ بھی نہیں کیا گیا مضمت نہیں کی گی ہاں حمداللہ صاحب جو سینیٹر ہیں انہوں نے فضل رحمان ہی کے انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے شریم ازاری کی ٹویٹ پہ انہوں نے ری ٹویٹ کیا اور وہاں پر انہوں نے جو کچھ کہا میں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ یہی اگر کلمات عمران خان کی کیابنٹ کے کسی ممبر نے کہے ہوتے تو اس وقت کیا تحریک لبیک کیا پوری پی ڈی ایم جو تھی آسمان سر پہ اٹھایا ہوتا اور یہاں پہ ہونا بھی چاہیے تھا بلکل اگر عمران خان چاہے عمران خان کرتا اس کی کیابنٹ کا کوئی بھی کرتا یا دنیا کا کوئی بھی شخص ایسی اگر اس طرح کی توئین عمیز بات کرتا تو اس پر احتجاج ہونا چاہیے یہ مارا ایمانی تقاضہ ہے ہم بصیت مسلمان اس پر احتجاج ضرور کریں گے لیکن جو اسلام کے ٹھیک دار ہیں ان کا ایمان کا ہاں پہ گیا آج ملوانہ فضل ایمان کی جب سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی نہیں آئی نا کیونکہ یہی وہ عجیب چینج کا حصہ ہے انہوں نے ان چیز کو انڈورس کیا ہے امریکی ہر اپنے آقا کی ہر بات ماننی ہے چاہے وہ دین آپ نے اپنا ضمیر بیچا اپنا ایونکہ آپ دین تک بھی بیچ رہے ہیں یہ اس طرح کی ایک سٹیٹ منٹ کی خوشلدی کے لیے دے رہے ہیں تو پھر یہ میں کیا کہوں گا اس کو دین ہی بیچنا کہیں گے لیکن یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے ہمیں دیکھیں ہمارا ایمانی دکازہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے مذہب کو اس کے بعد ریاست کو اور اس کے بعد یہ سیاسی جو آپ کی وہ بس کیا ہے اس کو مدنظر رکھنا چاہیے ہمیں ہرگز ایسے لوگوں کو ڈیفنڈ نہیں کرنا چاہیے جو دین کے خلاف ہوں جو آپ کے ملک کے خلاف ہوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ مفتا اسماعیل نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کا اپنا عمال ہے اس پہ اسے سزا ملے گی تو اللہ کی طرف سے ملے گی ہم کون ہوتے ہیں انہیں سزا و جزاد دینے والے لیکن کم از کم اس چیز کو کم از کم اس کو ڈیفنڈ نہیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا میں دیکھا کچھ دوسرے لیفنڈ کر رہے ہیں مختلف منصور علی خان منصور علی خان کو سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور اس کے ایک ویلوگ کو سامنے رکھ کر وہ اس کا حوالہ دے کر اور بہت ساری چیزیں اور بعد میں ایک مفتا اسماعیل کی نارت رسول علی مقبوص صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑھ رہے ہیں پرانی ویڈیو بھی وہ شیئر کی جاری ہے لیکن ان الفاظ کو کسی جانب سے مضمت نہیں کی جاری نہ قمتی سطح پہ کی جاری ہے نہ مسلم اقنون کے کارگنان کی جانب سے کی جاری ہے میں یہ سمجھتا ہوں مارے لیے بائیس سے شرم ہے چاہے کوئی بھی ہو چاہے پاکستان طریقہ انصاف کا ہو مسلم اقنون کا ہو یا کسی بھی پلٹیکل پارٹی کا ہو جو دین کے حوالے سے مذہب کے حوالے سے کوئی طرح کی بات کرے گا تو اسے کنڈیمٹ کرنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ رجیم چینج میں تو یہ چیزیں آئیں گی اب مزید آپ کو آگے کہ کیا دیکھنا ہے آپ کو یاد دلاتے رہیں گے کہ کیا کیا دعوے کیے گئے کہ موجودہ حکمرانوں کی جانب سے پی ڈی ایم کی جانب سے عوام کو کیا کیا ریلیف دیا جائے گا وہ ریلیف آپ کو انقریب انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا ہم آپ کو بار بار یاد دلاتے رہیں گے کہ آج کے لئے اتنا انمار باسی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ